موسیقی جی دوستو جیسے میں آپ کو ابھی کچھ کلپس دکھائیں راستہ بہت اچھا بنا ہوا ہے باٹ یہ کہ ٹرننگس بہتی شارپ ہیں کافی پوائنٹس کے اوپر ٹرننگس بہت شارپ ہیں اور کئی کئی چٹانے جو ہیں وہ بھی راستے پر آئی ہوئی گری ہوئی ہیں بیٹ میں سے پیسج بنا ہوا ہے جس میں سے گاڑی گزرتی ہے باقی یہ ہے کہ گرمی جو ہے نا یہ اگست کا مہینہ ہے اور گرمی کافی ہے اس علاقے میں عموماً جو ہے ایسا ہوتا نہیں ہے پہاڑی علاقہ ہے تو ہم یہ فیل کریں کہ جی یہاں یہاں تھندک ہو یہ ہو لیکن اس کردو میں نوربل موسم تھا بالکل نوربل تھا اور اس کے بعد پھر جیسے اس کردو سے باہر نکلیں یہ پورا جو ہائیوے ہے کافی اس میں ٹیمپریشر ہائی ہے سمویر اراؤن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سرڈی فائیو کے اراؤن کو ہوگا ٹیمپریشر یہ معاملات ہیں اس کے راستہ ہے خوبصورت زیادہ بھی خوبصورت ہے لیشے پانی کا باہو ہے بہت زیادہ لیورینڈس کا لیورینڈس ہے کہ یہ کون یہ کونسا دریہ ہے یہ بہر آئیروڈ کے ساتھ اسکردو کا دریہ ہے اسکردو کا دریہ اس کو کہتے ہیں بہت بہت اس کا فلوج ہے وہ سرونگ ہے کہاں سے آ رہے ہیں کارگل سے یہ دریہ جو ہے کارگل سے آ رہی ہے کارگل سے آ رہی ہے ایک تو یہ دونوں طرف کو کوئی سرسہ بز نہیں ہے دونوں طرف سے بنجر ہے بنجر ہے بلکل بیرن ماؤنٹن سے یہ جو ٹائم ہوتا ہے ٹیپ ٹائم ہے ٹین آم ہے ٹیپ ٹین آم ہے ٹین آم ہے اب آپ کو دیسی جو گارت دکھاتے ہیں کہ گرمی میں گاری کو کیسے ٹھنڈا گیا جاتا ہے یہ اوپر سے ایک وارٹر فال ہے ایک بہترین ہے ایک بہترین ہے واشترا فال کے نیچے لیا گاڑی کھڑی کی ہے تاکہ گاڑی دھنڈی ہوئے لیکن یہاں ایسا لگ رہا ہے جیسے مارس بلکل ریڈ چٹانی روڈ کے ساتھ چٹانی بلکل ایسی تھی جیسے مارس پہ ہوتی ہیں بلکل ریڈ یہ دنیا کا ویدر پیٹرن دیکھیں آپ کو گلوبل وارمنگ کے اثرات کس طرح سے ویدر چینج ہو رہا ہے اور یہ دھنڈے علاقے یہ بھی کتنے گرم آفیل ہو رہے ہیں اس وقت باہر کا ٹیمپریچر ہے ٹرچنگ فورٹی ڈگریز اور سردیاں بھی اس سال یہاں اس علاقے میں کافی لیٹ آئی ہیں کہتے ہیں کہ جو برخ باری بھی ہوئی ہے وہ فیوری میں جا کر ہوئی ہے فیوری، مارچ، اپریل ان مہینوں میں ہوئی ہے جبکہ ڈسمبر، جنوری جو تھے وہ ڈرائے تھے اور گرمیوں کا جب وہ چل رہا ہے اس وقت اگسٹ کے میٹ میں بھی چل رہا ہے اچھ چل رہا ہے اچھ چل رہا ہے تو دوستو یہ ہے گلگٹ اسکردو روڈ اب جو ڈسچنس ہے اس کردو اور گلگت کے درمیان کا وہ صرف تین گھنٹے پہ یعنی کہ اتنا شورٹ ہو گیا ہے کہ تین گھنٹے کے انصافت تین گھنٹے پہ پورا ہو جاتا ہے اور یہی جو راستہ تھا یہ ایک وقت ایسا تھا کہ بارہ بارہ گھنٹے لگ جاتے تھے اس سفر کو تین گھنٹے پہ ہماری جو ڈسٹنیشن ہے وہ گلگت نہیں ہے وہ ہے چیئے ہنٹا میں نگر اور ہم گلگت کو ٹیش کرتے ہوئے ضرور جائیں گے گلگت اس نور ڈسٹنیشن فائنل ہم جائیں گے آگے نگر تک گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے ٹرے کھیپ سکتا ہوگا ڈرائی خوبانی ہاں یہ کھلاو اس کو ہاں تکروں نہیں مجھے نہیں چھے میرا مسروار ہی ڈرائی خوبانی ہاں باہی پہلی دہ خود دیکھ رہا ہوں اس سی گر بھی 41 ہو گیا ہویا ہاں ٹھو پریچر 41 ہو گیا دیکھ لے دیکھ لے دیکھ لے بہر baby چھوٹی میٹر ہوئے جس میں لائٹ نظر آرہی ہے ہے نا صحیح موسیق یہ دیکھنا نا آپ یہ سنگل ٹریک اس طرح سے ہو گیا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی گاڑی گزر سکتی ہے اب یہ گاڑی رکھی ہے تو سامنے والی گاڑی نکلی ہے اب یہ چلے گی اور ہم چلیں گے اس کے پیچھے یہ بھی علاقے کا ڈرائیور لگتا ہے یہ رکھا ہے نا اس کو اندازہ ہوگا ہاں یہ یہی کہہ رہا ہے نسی پی گاڑی ہے اس کے پیچھے یہ روڈ کی کنڈیشن ہے پیچ پیچ میں کہیں کہیں ایسے پیچھت آتے ہیں بڑے رف سے اور یہ اوپر سے دیکھیں کیسی لینڈ سلائڈنگ سے اکھی ہوئی ہے اب یہ ایک پیچھ آئے گا اس کے بعد پھر دبار سے مٹرڈ روڈ آئے گا پھر راستہ سہی ہو جائے گا گاڑی نیچے سے رکھڑی گئی اب یہ میٹرل روڈ دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے بس یہ کہیں کہیں بیچ میں ایسے پیچھت آتے ہیں خطرناک قسم کے اب یہ سامنے نظر آنے لگ گیا ہے یہ فرکوش بہار لیکن جو ٹیمپریچر اس وقت بھی بہار ہے وہ ترٹی نائن فارٹی اس طرح چل رہا ہے یہ جاڑی اس کو ہندہ کھڑی کی کوئی چھوڑا ہے یہ ہمالیا ہو گیا ہے یہ ہمالیا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ کراکروم ہو گیا ہے یہ کراکروم ہو گیا ہے یہ پیچھے والا ہندو کش ہو گیا ہے اور یہ پیچھے والا ہندو کش ہو گیا ہے اچھا ہمالیا ہندو کش اور کراکروم یہ ہے ٹری جنکشن یہ تین بڑی جو ماؤنٹن رینجز ہیں ہمالیا کراکروم اور ہندو کش کے تین اس جگہ پر آکے بنتی ہیں ٹھیک مہدانی سیم روضہ یہ راستا جائے گا اسلاماباد کو اور یہ راستا یہاں سے جائے گا کنجراب چینہ گلکت اور کنجراب یہاں گئی یہ ایک ساتیس کلوکٹر دوپہر کے تقریبا فونتین ہونے والے ہیں اور اب ہم گلگت پہنچ گئے ہیں لیکن ہم گلگت پھوکیں گے نہیں ہم گلگت سے آگے جائیں گے اور پرہیپس راکا پوشی یا پھر اس سے پہلے یہ گا پوائنٹ آئے گا جہاں پھر ہمیں بیٹھ کے رفریش ہوں گے اور پھر نگر کی طرح نگر بیلی نگر بیلی most beautiful yes